میں پاکستان کے اور دنیا کے تمام جو اسلامی ریلیجن سے تعلق رکھنے والے علماء ہیں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اب جو شبہ میراج کا واقعہ رپورٹ کیا جاتا ہے یہ 621 یا 622 عیسنی کا واقعہ ہے اور جو مسجد اکسا ہے وہ 705 عیسنی میں جا کر یروشلم کی فتح کے بھی کئی سال بعد عبد المالک بن مروان اور اس کے بیٹے الولید اول جو کہ اموی خلفہ اور یزید کے سکسیسرز تھے انہوں نے تعمیر کروائی تو شبہ میراج میں جس مسجد اکسا تک اللہ تعالیٰ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے گئے تو وہ مسجد اکسا تو وہاں پر ایکزسٹ ہی نہیں کرتی تھی تو کیا یہ آیت بعد میں امویوں نے اپنی پولٹیکل کریڈیبلیٹی میں اضافہ کرنے کے لیے شامل کی یا پھر اس مسئلے کا کیا حل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کسی صاحب نے سوشل میڈیا پر عجیب سا سوال کیا ہے عجیب بات یہ ہے کہ کسی کو کسی مسئلے کے بارے میں کوئی بات کرنی ہو تو بجائے اس کے کہ پورے پاکستانی اور پورے مسلم دنیا کے علماء کو مخاطب کر کے پوچھا جائے کسی قریب جا کر کسی عالم سے پوچھا جائے اور ایک عالم سے مطمئن نہ ہو تو دوسرے عالم سے پوچھا جائے تو یہ کونسا طریقہ ہے پھر اس صاحب کا طریقہ بھی کچھ عجیب سا ہے آخر میں اس نے جو یہ بتایا ہے کہ شاید یہ بنی امیہ والوں نے اپنے کریڈیبلیٹی کے لیے اس آیت کو قرآن مجید کے اندر داخل کیا ہے گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اس صاحب کو قرآن مجید پر پورا ایمان بھی نہیں ہے ایمان ہوتا تو کم از کم اتنی بات تو وہ سمجھ لیتا کہ قرآن مجید میں کوئی اپنی طرف سے کوئی بات داخل نہیں کر سکتا اور آج تک جو قرآن مجید محفوظ ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا اور اس وعدے کو اللہ تعالیٰ نے ایفا کیا ہے اور کسی ماہی کا علال جو ہے اس کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ قرآن مجید میں ایک حرف پوری آیت تو بڑی بات ہے کوئی ایک حرف بھی اپنی طرف سے اس میں شامل کر سکے باقی یہ بات کہ اس نے جو سوال اٹھایا ہے کہ مسجد اقصہ تو اس وقت موجود نہیں تھی یہ اس کی لاعلمی جہالت اور ناسنجی کی بڑی دلیل ہے قرآن مجید میں جس کو مسجد اقصہ کہا گیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں خود انہوں نے تعمیر کرائی تھی بخاری کی حدیث میں یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلی مسجد کونسی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام یعنی بیت اللہ قعبہ فرمایا دوسری مسجد کونسی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصہ بیت المقدس والی مسجد پھر پوچھا گیا یہ ابو ذری غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بخاری میں ہیں اور چونتیس پچیس اس کا نمبر ہے تین ہزار چار سو پچیس تو ابو ذری غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے پھر فرمایا کہ اس کے درمیان وقفہ کتنا ہے تو فرمایا چالیس سال اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں وہ مسجد بن گئی تھی اور اسلام کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب ایک دفعہ مسجد بن جائے تو وہ قیامت تک کے لئے مسجد ہوتی ہے اب قرآن مجید میں جو بیت اللہ کی تعمیر کے بارے میں جو قرآن نے فرمایا اب ابی اسماحیل علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں چن رہے ہیں لیکن اس پر بیت کا اطلاق بیت اللہ کا اطلاق ہوا اس لیے کہ وہ پہلے سے بیت اللہ تھا پہلے سے اس کی تعمیر ہو چکی تھی تو جب ایک دفعہ کسی مسجد کی تعمیر ہو جائے تو پھر وہ قیامت تک مسجد رہتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں مسجد اقصوہ جو ہے وہ تعمیر ہوئی تھی بعد میں تخریب ہوئی لیکن اس کے بوجود اس محلے اور اس علاقے کا پورا نام مسجد اقصوہ رکھا گیا اس لیے کہ وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر معراج میں کبھی اس کو مسجد اقصوہ بھی کہہ دیا ہے اور کبھی بیت المقدس سے بھی تعبیر کی ہے مسند احمد کی حدیث 23333 موجب کبیر لطبرانی کی حدیث نمبر 6969 اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6613 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زمانے میں اسی مسجد اقصوہ کی تعبیر بیت المقدس سے کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے آپ بیت المقدس بھی کہہ سکتے ہیں مسجد اقصوہ بھی کہہ سکتے ہیں اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث 1197 میں اسی مسجد اقصوہ کو مسجد اقصوہ بھی کہا ہے اس زمانے میں مسجد اقصوہ جس طرح قرآن نے مسجد اقصوہ فرمایا ہے اسی طرح بخاری کی اس حدیث میں جس کا نمبر 1197 ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو مسجد اقصوہ کے نام سے یاد فرمایا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تشدر رحال الا الہی لہی ثلاثت مساجد صرف تین مسجد ایسی ہیں جہاں ثواب زیادہ ہے نماز پڑھنے کے اور زیادہ ثواب کی نیت سے وہاں پہ جانا اور سفر کرنا جائز ہے باقی ساری مسجدیں برابر ہیں تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام و مسجد اقصوہ و مسجدی تو وہاں پہ مسجد اقصوہ اب ظاہر ہے کہ مسجد اقصوہ کا اطلاق جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دوسری جگہ پہ بیت المقدس کا اطلاق بھی فرمایا تو اس جگہ پہ دونوں کا اطلاق ہو جاتا ہے مسجد تھی بھی آئندہ بھی بن گئی اور درمیانی زمانے میں بھی وہ حکم مسجد کا حکم میں تھی وہ مسجد کے حکم میں تھی ساری زمین قرآن مجید میں بھی اسی طرح ہے قرآن مجید میں کئی آیات ایسی ہیں جس میں مسجد کے ماحول کو بھی مسجد کہا گیا ہے مثلا سورہ الحج میں جو ہے آیت نمبر تین تیس میں ثم محلہا الالبیت العتیق قربانی کے جانور بیت عتیق میں زبا کے لئے پیش کیے جائیں اب ظاہر ہے کہ بیت الحرام میں تو مسجد قربانی نہیں دی جاتی وہ تو مناہ میں دی جاتی ہے تو البیت العتیق سے مراد پوری زمین حرم ہے اور دوسری حدیث میں جو سورہ البقرہ ایک سو چینوے نمبر آیت میں وہی پہ حدیث کی بنیاد پر بھی اور اس آیت کی بنیاد پر بھی میکات کے اندر جتنی زمینیں ہیں سب کو مسجد حرام کہا گیا ہے ذَلِكَ لِمَلْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاظِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تو مسجد حرام کا اطلاق اس پوری سرزمین پر ہوا ہے جو میکات کے اندر ہے مثلا مدینہ منور سے لے کر مسجد حرام تک ساری زمین پر مسجد حرام کا اطلاق کیا گیا ہے تو یہ بنیادی بات ہوئی کہ مسجد حرام وہاں پہلے سے تھی بعد میں جو بن گئی وہ پہلی بنیاد ان پر بن گئی اور قرآن مجید میں اپنی طرف سے کوئی آت داخل نہیں کر سکتا یہ عقیدہ اگر کسی کا ہو تو یہ عقیدہ ایمان کے منافع عقیدہ ہے آدمی کا ایمان مشکوک ہو جاتا ہے اسے اپنے ایمان کا خیر منانا چاہیے کہ جب وہ یہ سوچتا ہو کہ شاید قرآن مجید میں کسی نے اپنی سیاسی دکان چمکانے کے لئے آیت داخل کیا ہے تو اس طرح کی باتیں جہالت کی نشانیاں ہیں سوال کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا اگر کوئی خود کو سمجھانا چاہتا ہے تو سمجھانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ پہلے آپ فتوے دے دیں اور شک شبے کا اظہار کر دیں اور پوری دنیا میں اس سوال کو پھیلا دیں اور پھر کہیں کہ میں تو سوال اٹھا رہا ہوں سوال اٹھانے کا یہ طریقہ نہیں ہے لیکن افسوس کہ ہمارے جدید نظام نے لوگوں سے وہ کامن سنس بھی چھین لی ہے ان کو بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ و فیق سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ خاص کر اس معاملے میں جب وہاں پہ فلسطین میں غزہ پر بمباری ہو رہی ہے مسجد اقصوہ پر قبضے کی باتیں اور ان کو گرانے کی باتیں ہو رہی ہیں اس قسم کے سوالات اٹھانا کس ذہنیت کی حقیاسی کرتا ہے ذرا اس پر بھی سوچیں یہ ایسے لوگ ہیں جن سے ہشیار رہنا پڑتا ہے یہ اپنے بن کر غیروں کی زبان اور غیروں کی بولی بولتے ہیں ان لوگوں سے ہشیار رہنے چاہیے سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ